اور پھر کتاب مریم اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں محیم کا سلام علیہا از انتبادت من احلِحا بطالن شرقیہ جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتقاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پردہ آپ لگا دیا ہوگا کہ ہے کل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے وابلے کے لیے لوگوں سے علیدہ ہو کر فَتَّقَلَتْ مِنْ دُّونِهِمْ شِجَعَبَرْ ان سے انہوں نے پردہ کھان لیا اور لوگوں سے علیدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیدہ ہو کر وہ گویا خلمت کا اقصابان ہو گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو گئی دیا روح فرشتہ پھر دیکھیں نورتیں دیجئے فرشتہ بھی روح وحی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی روح فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسْتَلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيعًا تو اس نے صورت اختیار کر دی ان کے سامنے مکمل انسان کی قَالَتْ إِنْيَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَئِنْكُنْتَ تَقِيَّا اب حضرت مریم سلام علیہا ادنم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پڑھا طلب پکرتی ہوں میری خلوت میں میری علیہ جی کے اندر اس طرح آتانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے یہ تمہاری خراب تو نہیں ہے اعوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَا میں پناہ پکرتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے انکنت تقییہ اور اس میں اقیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے درنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا قَالَا إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُنْ انہوں نے کہا نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لئے ایک بہت ہی پاک اولاد جو نے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لئے قَالَتَ أَنَّا يَقُرُ لِهُ لَعُلُ حضرتِ مریم نے کہا مہری بیجا کیسے ہو جائے گا قَالَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرُ مجھے کسی برد نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے وہ لنک اکو بغیہ اور نہ میں کوئی عبرو ماختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی عوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی ملک سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے قَالَكَ ذَعَلِكِ قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهِيُن ایسے ہی ہوگا بغیر کسی ملک کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی بیٹا ہوگا قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهِيُن آپ کے را فرماتا ہے کہ یہ مشکر بڑا آسان ہے یہ تو بھاری بات نہیں ہے وَلِنَ جَعْلَهُ عَلَيَةً لِلنَّاسِ اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزانہ رفع سماوی موجزانہ پھر بڑے بڑے موجزے جو ہیں تو اس ایک بار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہے یعنی غیر معبولی اور بہت مبیس شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ لِنَّا اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا وَقَانَ عَمْرَ مَقْدِيَةً اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے کَانَ عَمْرَ مَقْدِيَةً یہ تیشدہ ہے اللہ کی طرح سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ حُوْتِ تو انہیں اس کا حمل چھہ گیا فَانْتَمَضَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَةً تو اب وہ اسے دے کر دور جگہ چلی رہی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میر کے فاصلے پر تھا اس حیکل سلیمانی سے وہاں علیدگی میں چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی دگا پرونت تنہائی میں کسی دگا جا کر اپنے آپ کو علیدہ جو آئیسولیٹ کر گیا فَانْتَمَضَتْ بِهِ آئیسولیٹ کر گیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فَانْتَمَضَتْ بِهِ مَقَانَ الْقَوْسِيَا ایک دور کی جگہ بعید مکان میں فَاجَعَ الْمَخَاضُ الْعَجِزِ النَّقْلَةِ تو جب وہ بلادت کا وقت ہوا اور درد زہر ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئی وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو مرداش کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خجور کا کوئی درد تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ حَاغَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے بڑھ چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا بودھ دکھاؤں گی اس بچے کا کیا کروں گی کہاں لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے لڑھ رہی ہے یا لیتنی مِتُّ قَبْلَ حَاغَا کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی وَكُنْتُو نَسْيَمْ مَنْسِيَا اب مجھے بھول چکے ہوتے لو میری یاد بھی رہو کہ ذہنوں سے مہم ہو چکی ہوتی کاش فَنَادَهَا بِن تَحْتِهَا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال جو برن کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا گرچائی پر ہیں بلندی پر ہیں اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ملادت کے موافتے پر وَذِعَابَن کے موافتے پر اس کا قریب ہونا پیسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو خیرات ہمارے آفیشل خیرات ہمیں من بھی ہے فَنَادَ مَن تَحْتَهَا فُقَارَا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی حضرتِ مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیل دیتا ہوں اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرتِ مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تَحْتَهَا یہ پہلے نزدیک وہ قرآت بھی بہت زیادہ صحیح ہے اور ہماری آفیسر قرآت میں ہے یہ من تَحْتَهَا وہ من تَحْتَهَا تو جو بھی تھا دیچے انہوں نے اس نے کہا لا تَحْزَنِی اگر واقعیتنی حضرتِ مسیح بچہ جو نوم غلود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تَحْزَنِی امی جانا آپ اس میں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو قَدْ جَعْلَ رَبُّ کے تَحْتَا کے سریعہ دیکھئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک کشمہ نکال دیا ہے وَحُزِّي لَيْكِ بِجِدٍ نَخْلَح اور ذرا اسی درخت کے جو سوخی جڑ درخت کی الخدرہ ہلائیے تُساقِدْ عَلَيْكِ رُطْبَنْ جَنِیَ تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی خجوریں آپ پر گریں گی فَقُلِي وَشْرَبِي اب یہ سارا موجزہ کو دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو نکل آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوخی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تنے میں سے خجوریں جو ہیں پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فَقُلِي وَشْرَبِي تو کھائیے اور پیئے وَقَرِّي عَيْنَا اور اپنی آنکھیں گھنڈی کی دیں فَإِمَّا تَرَيَنَّا مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَتْ تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فَقُولِي تو کہہ دیجئے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَن فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر بُشتگو بل بھی پابندی تھی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اب وہ آگئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ بوجزہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائح ہے واللہ وعالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں اور یہ کہ منت احتحال میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو وَأَمْ آئِنِ اپنے قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے یہ تو تم بڑا طوفان کڑ لائی ہو یہ جا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے گودے بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے یا افتہ حارون اے حارون کی بہن ہو سکتا ہے چینکہ ایک بھائی ہو حارون نہ اور ہو سکتا ہے بھی چونکہ حضرت حارون کی نسل سے ہیں یہ لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت بھی ہو کہ تم سوچو کس دردے امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا افتہ حارون ماں کانا ابو کبراہ سوئی وماں کارت امو کے بغیہ نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی ہو فآشارت الیح تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت بچے کی طرف عیسیٰ کی طرف کہ کیسے ہم اس سے بات کریں اس سے کیا پوچھیں یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے تو دھوڑا دیئے گود کے اندر قال امی عبداللہ اب وہ بچہ بولا حضرت مسید نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب اللہ نے مجھے کتاب اٹھا کی ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَّا اور مجھے نبی بنایا ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنَيْنَ مَا كُنْتُو اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وَعَوْثَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُو وَيَوْمَ عَمُوتُو جس دن کے میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّا جس دن کے مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے ذَلِكَ عِيسَ عَبْلُ مَرْيَم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام علیہم السلام قَوْلَ الْحَقِ النَّذِي فِيَ يَمْتَرُونَ یہ ہے وہ قولِ حق قولِ فیصل صد فیصل درست جس کے بارے میں یہ جگڑتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ اِنْ يَتَّقِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَا اللہ کے شان کے شایان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتے یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادتِ مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرفِ کُن کے ذریعے سے پورا ہوا اسی لئے یہ کلمہ ہے اللہ کلمت منہو اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون مقاعدے کے مطابق جو بھی بائیلوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کُن جو ہے اس نے اس خلاقوں پر کیا ہے